محلوکین کو فیکس پانچ لاکھ روپے ادا کرنے کا اعلان منگل کو بھی ریاست کے گیارازلہ میں موصلہ دھار بارش کا امکان چیف سیکریٹر نے طلب کیا جائز و اجلاس اور سرکاری ہاؤسپٹلز میں قواتین کے لیے سخترین سیکریٹی انتظامات کیے جائیں ریاستی وزیر سہد دامدر راج نرسیمہ کی ہدایت سعودی ولی اہو شہزادہ محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی نے یکم ستمبر کو فلسطین میں تازہ ترین پیشرف سے متعلق فون پر بات چیت کی اس گفتگو میں جنگ سے متاثرہ قطعی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جاری تنازہ اور کوششوں پر توجہ دی گئی فون پر گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام کی قلاف بڑھتی ہوئی اسرائیلی قلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے عرب اور اسلامی سطح پر تمام کوششوں کو متارک کرنے کی اہمیت پر زور دیا محمد بن سلمان اور السیسی نے فلسطین کے لیے ان کی حمایت کی یقین نہانی کروائی انہوں نے غزہ میں انسانیسوس جنگ اور جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا حجاج کرام کی حفاظت اور تندرستی کو یقینی بنانے کے لیے ریاست سعودی عرب کی حکومت نے دوہزار پچیس میں حج کی زیارت کرنے والوں کے لیے سخت صحت کی پابندیاں جاری کی ہیں حال ہی میں سعودی وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے جاری کردہ صحت کے مشورے کے مطابق بڑی بیماریوں والے افراد کو حج کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی صرف فٹ اور اچھے افراد کو ایسا کرنے کی اجازت ہوگی قبروں کے مطابق گردے، دل، پھپڑوں، جگر، کینسر یا متعدی، امراض جیسے طبع دیخ اور چھپنے والی کھانسی والے افراد کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی کہا گیا ہے کہ بارہ سال سے کم عمر بچوں اور حاملہ قواتین کے لیے حج کی اجازت نہیں ہوگی وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی حکومت کے نوٹیس میں بتایا گیا ہے کہ حجاج کو کوویڈ نینٹین موسم انفلائنس اور پولیو جیسی بیماریوں سے ویکسن حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی اس احتیاطی اقدام کو تمام حجاج کی صحت اور حفاظت کے تحفظ کے لینافس کیا جا رہا ہے قاسطور پر زیارت کے دوران ہونے والے سخت موسم حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے دہلی میں عام آدمی پارٹی کے رکنے اسمبلی امانت اللہ قان کو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے پیر کومنی لارڈنگ کیس میں گرفتار کر لیا آسوبہ ان کے گھر کی تلاشی لی گئی امانت اللہ قان پر دہلی وقت بورڈ میں تقروریوں اور اس ادارے سے تعلق رکھنے والی سو کروڑ روپے کی جاددوں کے لیس سے متعلق بے ساپتگیوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا قبل ازیر امانت اللہ قان نے آج صبح ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے ایڈی کے حددداروں کی ان کی گھر آمد کی اطلع دی تھی اور ان کی گرفتاری کے امکانات کو ظاہر کیا تھا ویڈیو میں امانت اللہ قان نے کہا تھا کہ اس وقت صبح سات بج رہے ہیں اور ایڈی مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر پہنچی ہے مستقل یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں فرضی مقدمات لگا رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی کر رہے ہیں اور مجھے ہی نہیں میری پوری پارٹی کو مکہ منتری جیل کے اندر ہیں ابھی مکہ منتری جیل سے آئے ہیں سنجیل سنگھ جیل سے آئے ہیں اور ستندر جین جیل میں ہیں اور اب یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں صرف ان کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو توڑنا اور ہماری پارٹی کو توڑنا تو میں آپ لوگوں سے اکھلے کی عوام سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ صرف ملزم ہونے کی بنیاد پر کسی کے گھر کو گرانا درست نہیں ہے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ جرم ثابت ہونے پر بھی مکان منہدم کرنے کی کاروائی کو دوست نہیں کہا جا سکتا سپریم کورٹ نے پیر کو بلڈیزر کاروائی کی سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارکس کیے کہ اگر کوئی ملزم ہے تو اس کا گھر کیسے گریا جا سکتا ہے اگر وہ مجرم بھی ہو تو جائدات کو منہدم نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی غیر قانونی دھانچے کو تحفظ نہیں دے گی جو عوامی سڑکوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے عدلت نے مطالقہ فریقوں سے کہا کہ وہ تجاویز دیں تاکہ سپریم کورٹ غیر منقلہ جاہدادوں کو منہدم کرنے سے مطالق معاملے پر پورے ملک کے لیے مناسب رہنمان قطوط جاری کر سکے چیف نیسٹر ریوندریڈی نے بارش اور سالاب کی تباہی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بارش سے فوتھنے والوں کو فیکس پانچ لاک روپے معویزہ دینے کا اعلان کیا اس کے علاوہ فصلوں کی تباہی پر بھی معویزہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے سیکریٹیٹ میں منقضہ جائزہ اجلاس میں ریاستی وزراث سریدھر بابو، کومٹرڈی، وینکرڈرڈی اور دیگر موجود تھے اس موقع پر ریوندریڈی نے سالاب سے متاثرہ ازلا، کھمم، کتا گڑم، محبوب آباد اور سوریہ پیٹ کے کلکٹس کو فوری راحت کے لیے پانچ کروٹ روپے جاری کرنے کی ہدایت دی سالاب میں مرنے والے مویشیوں، بکریوں اور بھیڑوں کے معویزے میں اضافہ کیا جائے گا انہوں نے نقصانات کا تقمینا لگانے کی ہدایت دی ریوندریڈی نے وزرعظم نیرندر موڈی کو مکتوب لکھنے کا فیصلہ کیا جس سے موڈی حکومت سے کہا جائے گا کہ وہ اسے قومی آفات سماوی قرار دیں اور فوری طور پر مالی امداد فراہم کریں اور سالاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں تلنگانہ کے زل نظامباد میں واقعے سریرام ساگر پراجیکٹ جو کہ پوچمپار پراجیکٹ کے نام سے بھی مشہور ہے اس کے دروازے کھول دیئے گئے ایسار ایس پی سپرنٹنڈنگ انجینئر نے بتایا کہ پراجیکٹ کے پانی کی سطح تقریبا نبویت فصد تک پہنچ گئی ہے اسی لئے پراجیکٹ کے دروازے کھول کر پانی دریائے گداوری میں چھوڑا گیا انہوں نے گداوری نے دی کہ آس پاس کے علاقوں کے عوام سے چوکس رنے کی اپیل کی مچھروں سے قاہش کی گئے کہ اس شکار پر جانے سے گریس کریں محکم موسمیات نے انتبا دیا ہے کہ منگل تین ستمبر کو تقریباً گیارہ عزلہ میں زبردست بارش کے امکانات ہیں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے متعلقہ عزلہ عادل آباد، جگتیال، کامہ رڈی، آصیف آباد، مدک، مرچل، ملکاجگری، نرمل، نظام آباد، پدہ پلی، سنگہ رڈی اور سدھی پیٹ کی زلہ کلکٹرس اور زلہ اسپیس کے سارٹری کانفرنس منعقیت کی اور صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر چیف سیکریٹری نے مسکورہ گیارہ عزلہ کی زلہ کلکٹرس کو مشورہ دیا کہ وہ مقامی صورتحال اور بارش کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو تاتیل دینے کا فیصلہ کریں انہوں نے اس ورنہ اور کڑم پراجیکٹ کے دروازوں کو کھول دینے پر نشیبی علاقوں کے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی زلہ کلکٹرس کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ نرمل زلے کے انڈی اور ایف کے اکتیس کارکنوں پر مشتمل تیموں کو چار کشتیوں کے ساتھ بھیجا جائے گا چیف سیکریٹر نے کہا کہ ان گیارہ عزلہ میں منگل کو بھاری بارش کی امکانات کے پیش نظر جانی اور مالی نقصانات نہ ہونے دیں چیف نیسٹر ریونت ریڈی نے اشدید بارش اور سلاف سے متاثرہ عزلہ کھمم اور سوریہ پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے ملاقات کی اور مانیرو ندی کے سلافی پانی سے نقصان ہونے والے کسانوں اور افراد کو ہر طرح کی مدد کا تحقن دیا انہوں نے متاثرین کو ہمت سے کام لینے کا مشورہ دیا چیف نیسٹر نے متاثرہ خاندانوں میں فوری امداد کے تحت ہر خاندان کو دس ہزار روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا سوریہ پیٹ زلے میں خطاب کرتے ہوئے چیف نیسٹر نے اپوشن بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس سلاف میں کیچڑ کی سیاست نہ کریں انہوں نے صدر بی آر ایس چندر شکر راؤ اور ان کے فرزند کیٹی راما راؤ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس کے قائدین فارم ہاؤز میں سو رہے ہیں اور ایک قائد امریکہ وے رہے کر ٹویٹر پر پوسٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپوشن قائدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ سلاف پر سیاست نہ کریں ریاستی وزیر ساہد دامو در راجنر سیما نے عہدداروں کو ہدایت دی کہ سرکاری دواقانوں میں سخترین سیکرٹی انتظامات کیے جائیں ہاؤسپٹل کے عملہ بالخصوص قواتین ڈاکٹرز اور قواتین نرسنگ سٹاپ اور دیگر عملے کی سیکیوریٹی کے لیے شی ٹیمز کے علاوہ رات کے وقت پیٹرم کرنے کے رول کو تیار کریں وزیر ساہد نے سیکرٹیٹ میں سرکاری دواقانہ اور میڈیکل کالیجز میں سیکیوریٹی کو مستحکم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکامات پر آلہ سطح اجلاس منعقید کیا اس موقع پر دامو در راجنر سیمہ نے عودے داروں کو ہدایت دی کہ ریاست کے تمام ٹیچنگ ہاؤسپٹلز میں مستقل طور پر آؤٹ پوسٹ تعمیر کیے جائیں انہوں نے کہا کہ ٹیمز ہاؤسپٹلز کے لیے قبل ازنی پولیس آؤسپوسٹ کی تعمیر کے سلسلے میں ارازی مقتص کی گئی ہے اور ریاست کے دس ٹیچنگ ہاؤسپٹلز میں اب تک پولیس آؤٹ پوسٹ تعمیر کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی گائیڈلینس کے مطابق ریاستی اور زلی سطح کے ہاؤسپٹلز میں سیفٹی کمیٹیوں کا تقرور کیا جائے چودہ ستمبر کے اندر اس سلسلے میں ریپورٹ پیش کرنے کی انہوں نے ہدایت دی گوشتہ دو دن سے جاری شدید بارش کی وجہ سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے بارش اولائی سائلاب سے متاثرہ علاقوں بلخصوص اندرہ پردوش کو جانے والی بسوں کی سرویس کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے پیش نظر آٹی سی نے ہیدر آباد ویجیوارا کے درمیان چلنے والی پانس سو سات آٹی سی بسوں کو منصوب کر دیا کھمم زلہ جانے والی ایک سو ساٹھ ورنگل زلے میں ایک سو پچاس رنگاریڈی زلے میں ستر سے زائد آٹی سی بسوں کو منصوب کر دیا گیا اسپی ڈی سی ایل کے چیئرمن اور منیجنگ ڈیریکٹر مشرف علی فاروقی نے ازلا کے سرکل چیف انجینئرز سپر انٹینڈنگ انجینئرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منقل کرتے ہوئے بارش کے پیشنزر برکی کی سربراہی کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ گجتہ تین دن سے جاری تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کی وجہ سے بھاری درخت اور کھمبے گر پڑے جس کی وجہ سے برکی تار ٹوٹ گئے گر جانے والے کھمبوں اور ٹوٹ جانے والے برکی تاروں کی مرمت کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ دو دن سے شدید بارش کی پرواک کیے بغیر مغب برکی کا عملہ برکی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے مرمتی کام میں مصروف ہے جس پر وہ انہیں مبارک بات دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سوریا پیڈزلے میں بارش کی وجہ سے بارہ سو سے زائد برکی کھمبے اور چار سب اسٹیشنوں کو نقصان پہنچا بارش کی وجہ سے اس پی ڈی سیل کے حدود میں آنے والے دوہزار چار سو سترہ برکی کھمبوں اکیس ڈی پی اور اسٹیچرز اور اٹھارہ سب اسٹیشنوں کو نقصان پہنچا ہے جن میں گریٹ رہدرواد میں چار سو بارہ الیکٹرکل پولس تیرہ ڈی ڈی آر اسٹیچرز کو نقصان پہنچا نقصانات میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے چیرمین اور منیجنگ ڈیریکٹر مشرف علی نے مزید کہا کہ ریاست کو ایک اور بھاری وارش کا قطرہ ہے جس کے پیش نظر اہددار اور عملہ ہٹکوارٹر پر موجود رہیں اور برکی سارے فین کو کسی قزم کی مشکلات پیش نہ آنے دیں مرمتی کاموں کو جل سے جل انجام دینے کی بھی انہوں نے ہدایت دی الزامات کی بنیاد پر کسی کا گھر گرہ دینا درست نہیں سپریم کورٹ کے بلڈوزر کاروائی پر سخت ریمارکس چیف فنیسر تیلنگانہ ریونت ریڈی کا بارش کی صورتحال پر جائز اجلاس محلوکین کو فیکس پانچ لاکھ روپے ادا کرنے کا اعلان منگل کو بھی ریاست کے گیارازلہ میں موصلہ دھار بارش کا امکان چیف سیکریٹر نے طلب کیا جائز اجلاس اور سرکاری ہاسپٹلز میں قواتین کے لیے سخترین سیکریٹی انتظامات کیے جائیں ریاستی وزیر سہد دامو در راج نرسیمہ کی ہدایت یہ تھی اعتماد کے قبریں آج کا ایک قبرنامہ یہ اختتام کو پہنچتا ہے دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت